اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب تو زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں براؤنی کیک چوکلیٹ براؤنی کیک اور یہ میں نے اس کے لیے میرے پاس کوکو پاورڈر اور سوڈا نہیں تھا تو یہ میں لے کے آئی ہوں اور یہ کپ جو ہے یہ نابنے کے لیے میں نے رکھا ہے تو اسی سے میں ساری چیزیں ایٹ کروں گی اور ابھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا تو ایک کپ میں نے چینی ڈالا ہے اور دو میں نے اس کے اندر انڈا ایٹ کیا ہے اور میں اس کو بنا رہی ہوں گلینڈر میں اور اس کے اندر پھر میں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ میں نے اس میں کوکو پاورڈر ایٹ کیا اور ایک کپ سوڈا کانے کا سوڈا ایک کپ بیکنگ پاورڈر اور تھوڑا سادہ چمچہ جو ہے آدھا چھائی کا چمچ نمک اور ایک کپ اسی کپ میں ایک کپ دودھ اور ابھی اول بھی میں بھول گئی تھی اول بھی ایٹ کروں گی تھوڑا آدھے سے تھوڑا زیادہ تو یہ میں نے ایٹ کیا ہے اس میں اور بس کو میں اچھے سے گلینڈ کروں گی کیونکہ اس کو پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بہت مطلب اس کو نہ ٹائم نہیں لگے گا بس اس میں جلدی جلدی سے یہ ہو جائیں گے اور بس کو گلینڈ کر کے اور باقی کی چیزیں اب اس میں میں ایٹ کرتی ہوں آگے آپ دیکھیں گا تو یہ اب جب بلاسٹ میں یہ بن گیا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ کافی مزے کا بناتا بہت ہی سوفٹ اور جوسی اندر سے بناتا بہت ہی مزے دار یا میسا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ اب اس کو میں نے بول میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں نے جو ہے ایک کب میدہ ایٹ کیا ہے اب اس کو میں دیکھو ایک ہی راؤنڈ میں مطلب ایک ہی سائٹ سے اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے اور اب اس کو میں مکس کر کے اور اس کے بعد پھر میں اس میں کافی بھی ایٹ کر دوں گی کافی جو ہے گرم پانی میں ایک چمچ میں نے ایک ڈیٹ چمچ میں نے کافی اس میں ایٹ کیا ہے اسے بھی کافی اچھا فلے واراتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے یہ والا نے اس لئے کافی میں ایٹ کیا تھا اور ابھی ایک یہ والا بول میں نے لیا ہے جو ہے میرے پاس وہ دوسرا والا نہیں ہے تو اس میں میں بناؤں گی اور میرے پاس جو ہے بٹر پیپر بھی نہیں تھا تو اس کو میں نے آئل لگا کے اور میدہ جو ہے وہ لگا دیا ہے تاکہ چپکے نہ تو ساری جگہوں سے میں نے چاروں طرف سے لگا دیا ہے اور اب یہ دیکھ چاplings میں نے رکھ کے اور اس کے اندر یہ والا جالی رکھ دیا ہے یہ جو میں نے لیا تھا وہاں سے ایل میلا سے آپ لوگوں نے دیکھا تھا میں نے لیا تھا تو اس میں میں نے ڈال کے مکسچر کو اور اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر یہ جو ببل بن جاتے ہیں اس کو میں نے ہٹا دیا ہے تو اس کے بعد نیچے سے بھی میں نے تھوڑا سا ٹیپ کر دیا تھا وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا اور اس طرح سے پھر آنچ کو ہلکے کر کے درمیانے آنچ مطلب زیادہ نہ تیز ہو نہ زیادہ ہلکے ہو تو بس درمیانے سے تھوڑا کم تو اس کو میں نے رکھ دیا اور اب اس کا میں چوکلیٹ سیرپ بناوں گی اوپر ڈالنے کے لیے اور میں نے جو ہے آئس کریم بھی مانگوائی تھی آئس کریم میں نے اس کے ساتھ براؤنی کیک کے ساتھ وینیلا آئس کریم کافی مزے کا لگتا ہے تو وینیلا آئس کریم تھا نہیں تو پھر پستے والا آئس کریم بیٹا لائے تھا تو بچہ اسی کے ساتھ ہم نے کافی انجوئی کیا بہت مزے کا آئے تھا بہت مزا آیا تو اس طرح سے یہ بن گیا تھا اور چوکلیٹ سیرپ میں نے اس میں دودھ ملایا تھا تھوڑا سا چوکلیٹ میں اور یہ دیکھیں کتنا یہ سپنجی بنا ہے بہت زیادہ یمی بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چوکلیٹ میں میں نے تھوڑا سا پھر میں نے مکن بھی ایٹ کر دیا تھا مکن اور دودھ چوکلیٹ میں نے وہ والا لیا تھا میں گروسڈی کر کے آئی تھی نا تو اس میں میں نے وہ نیوٹرلا چوکلیٹ لیا تھا تو اس کا یہ چوکلیٹ سیرپ میں نے بنا کے تو اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے یہ والا مکن آپ لوگوں کو دکھایا نا تو یہ بھی میں گروسڈی کرنے کے چپ گئی تھی تو لے کے آئی تھی تو اب اس کے اوپر یہ چاکلٹ سیرپ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے انجوئے کریں گے اور آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا یہ والا کہ گھر میں آپ کے بچوں کو آپ کے فیملی سب فیملی کو بہت ہی مزہ آئیں گے بہت آپ انجوئے کریں گے اور آپ جب بنائیں گے تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کیسہ بنا میرا والا تو بہت مزے کا بناتا بہت ہی یمی بناتا جوسی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ تو ابھی بھی میں وائس آور کری ہوں تو موں میں پانی آ رہا ہے اتنا مزے کا یہ بناتا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹائک کیجئے گا تو آپ لوگ کو اچھا لگے گا اور مرجی کمنٹ سیکشن میں ضرور ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کا کیسہ بنا تو بہت ہی آسان بہت ہی سمپل اور بہت ہی جدی بننے والا یہ کیک براؤنی کیک بن گیا ہے اور یہ ہمارا جو ہے آئس کریم میں منگوائی تھی میں نے تو اس کے ساتھ براؤنی کے ساتھ آئس کریم کا جو بلکل کمبنیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے بہت یمی مسئے کا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا ملتی ہوں میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولوگ میں یا پھر ریسیپی میں ٹیل دن اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا میری اس ویڈیو کو اور سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ میں اور اچھے اچھے ریسیپی کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی